شاید صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جو اللہ کے کرم اور فضل کی شکل ہے عمومی طور پر اس کی دیفینیشن حازہ من فضل ربی کی دیفینیشن انڈو پاک میں جو کلچرل ہے وہ شاید گھر کا بڑا سائز گاڑی لمبی سی سات دو تین گارڈ اچھی انکم اچھی سیلری اچھی تنخواہ یہ کل تشریح ہے انڈو پاک کی حازہ من فضل ربی کی صحیح فقیر کے لیے حازہ من فضل ربی کا مطلب کیا ہے یہ آپ نے بھرکل درست فرمایا کہ ہمارے یہاں جو معاشرے میں سوسائٹی میں جو تبیلی آئی ہیں اس کے نتیجے میں ہم نے رحمت برکت اس کے معنی یہ لیے کہ ہمیں دنیاوی آسائشیں کتنی آویلیبل ہوتی ہیں کسی شخص کے پاس جتنی بھی آسائشیں ہیں زیادہ دنیا ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پر اللہ کی بڑی مہربانی یقین مہربانی ہے لیکن جو اصل مہربانی ہے وہ ہم اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ رب تعالی بہترین چیز عطا فرمائے گا ان لوگوں کو جو اس کے بہت قریب ہیں جو رب کے بہت قریب ہیں وہ انبیاء اکرام ہیں نمبر ایک پہ ہے اور ان میں بھی جو امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبوب ہیں رب کے انبیاء اکرام کے بعد سوفیاء اکرام ہیں یا جن کو رفیام میں بزرگ کہتے ہیں وہ ہیں انہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دوست ہیں تو رب تو اپنے دوستوں کو اچھی چیزی عطا فرماتا ہے لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سارے ہی صاحبان انبیاء اکرام بھی اولیاء اکرام بھی یہ سب دنیاوی طور پر تہی دامن ہوتی ہیں ہاں صحیح 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 شاید آپ کی کسی پروگرام میں میں نے ایک مثال کوٹ کی تھی سر ہنڈلی پورڈ آج کل مایکروسافٹ کے اونر ایک ہمارے اپنے پاکستانی امریکہ ہی رہتی ہیں شاید خان صاحب یہ سبھی وہ ہیں جو دنیا میں امیر سرین لوگ رہے ہیں اسی طرح اور بے شمارے میں نے صرف تین نام لے دیا آپ کو اپنے اپنے وقت میں امیر سرین لوگ رہے ہیں سر ہنڈلی پورڈ کو آج کتنے لوگ ہیں جو یاد کرتے ہوں گے اور اس کو فالو کرتے ہوں گے اور یہ وہ آدمی ہی جس پہ اللہ کی بڑی رحمت ہے تین نظر نے اسے بے انداز اتم فرمایا ہوا تھا اور اس کا عالم ایک وقت میں یہ ہوا کہ یہ بائی نیچر بہت کنجوس تھا اسے اپنی ذات پر کبھی کوئی پیسہ خٹ نہیں کیا تھا سر ہنڈلی پورڈ کھانا بھی بس وہ اسی طرح جہاں سے مل گیا کھا لیا اسے اپنی ذات پر نہیں خرچ کرتا تھا بلڈ اپ ہو گیا جب بہت برا ہو گیا تو ایک دن اسے خیال آیا کہ میرے پاس بے انداز دولت ہے لوگ جو عیش کرتے ہیں میں بھی آج ان کی طرح کسی ریسٹران میں بڑے سوپر ڈوپر ریسٹران میں جا کے کھانا کھاؤں تو جا کے اس نے کھانے کا آرڈر پلیس کیا بڑی بڑی مہنگی ڈیشیز نے آرڈر کی وہ سب سر ہو گئی کھانے کی کوشش کی تو اس کے سٹھمک نے اسے ایکسپ نہیں کیا اس لیے کہ ساری عمر اس کو بچا کھانے کی عادت تھی ٹھیک اس دن اسے احساس ہوا کہ جتنی میرے پاس نینتیں ہیں میں ان کو استعمال نہیں کر سکتا ایک طرف سے یہ ہمارے پر اسے ایکزیمبل موجود ہے دوسری طرف آپ کسی بھی ولی اللہ کے مزار پر چلے جائیں انہیں دنیا سے گئے ہوئے کئی کئی سو سال گزر گئے ہیں آج بھی لوگ جاتے ہیں بڑا ریسپیکٹفلی وہاں حاضر دیتے ہیں وہاں آج بھی لنگڑ چل رہے ہیں ان کے لوگ آتے ہیں تھانا کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں کوئی پوچھتا نہیں کرتا آج کتنو ہی بار آئے ہو کب سے یہاں کھا رہے ہو کچھ نہیں نو قویسٹنس آس اور لوگ ان کا نام بھی بڑے عدب سے لیتے ہیں چاہے وہ بند کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوں صحیح ٹھیک صرف یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ان دونوں رحمتوں میں سے کون سی رحمت اللہ کو عزیز ہے پھر وہ ایک واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ شہر سے باہر تشیل لے گئے ہوئے تھے واپسی پر جنت البقی کے ذریعے انٹر ہو رہے تھے شہر میں تو جنت البقی کے انٹرنس پر ایک مریو بکری پڑی ہوئی تھی جس کے جسم میں کیڑے چل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ کے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں سے کون اس کو خریدے گا مریو بکریو جس کے جسم میں کیڑے چل رہے ہیں تو صحابہ نے کہا کہ حضور یہ تو مردہ بھی ہے اور پھر گلی سڑی ہے کہ کیڑے چل رہے ہیں تو اسے کون لے تو فرمایا کہ پھر یہ جان دو کہ رب تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی حقیقت اس مریو بھی گلی سڑی بکری کی ایک بال سے بھی حقیق ہے جبکہ ہم سب کچھ اسی کو سمجھتی ہیں مجھے بھی دعویٰ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمتی ہوں لیکن رب تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہوئے مجھے کبھی یہ سوچ نہیں آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں کوئی آدمی ثابت نہیں کر سکتا کہ صرف ایک بار بھی دنیا کا سوال کیا ہو اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کیا خود ہی فرما دیا کہ اگر میں چاہوں تو کوئے احد پورے کا پورا سونے کا ہو جائے صحیح لیکن جو توفہ تحایف نظرانیں آتے بھی تھے وہ وہیں تقسیم ہو جاتے ہیں اور ہاتھ جھاڑ کے پلو جھاڑ کے بے شک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیاوی چیزوں کی حیثیت یہ تھی اصل رحمت رب تعالی کی انسان پر یہ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ رب تعالی جس سے راضی ہوتا ہے جس سے خوش ہوتا ہے اسے دین کی سمجھتا فرما دیتا ہے اس کو علم ملتا ہے اور جس کو علم ملتا ہے اس کو وزنم ملتی ہے اور ایسنس آف وزنم قدرہ بھی ہے بہت شکریہ اصل رحمت وہ ہے صحیح